تو ایک بہت زیادہ بڑی پرابلم ہو گئی ہے یار میرے ساتھ تو یہ پرابلم ہوئی ہے بہت یہ پرابلم میرے ساتھ ساتھ بھائی اس گھر کے ساتھ بھی ہو گئی ہے اب کیا پرابلم ہوئی ہے یہ ایکسپلین کرنے سے پہلے میں تمہیں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں دیکھو گائز مجھے پیسو کی بہت زیادہ ضرورت تھی آج سے لگ بھگ ایک مہینے پہلے کی بات ہے تو میں نے سوچا کی چلو لیسٹر سے پیسے ادھار لے لیتے ہیں لیسٹر بھائی تھوڑا بیمار چل رہا تھا تو اس نے بھائی کچھ آئیڈیا ہی نہیں بتایا پھر میں نے سوچا کی چلو مائیکل سے پیسے لے دیتے ہیں ادھار بات مائیکل نے صاف بنا کر دیا ٹریور کے پاس پیسے تھے نہیں لیمار اتنا امیر ہے نہیں اور سائمن کبھی پیسے دے گا نہیں تو پھر کھل ملا کے بھائی جو مجھے پیسو کی ضرورت تھی وہ پیسے ملی نہیں رہتے اور وہ پیسے مجھے ملے پولیس ٹیشن سے اب تم لوگ سوچو گے کی پولیس ٹیشن سے کیسے لیٹ می ایکسپلین دیکھو گائز لاؤس سینٹ آس کے جو یہ پولیس والو ہیں ان لوگوں نے بھائی ایک الگ ہی نئی سروس شروع کی ہے جس میں تم لوگ پولیس والو سے لون لے سکتے ہو اور کافی عجیب و قریب طریقہ ہے یہاں پہ لون لینے کا سمپلی لون لو اور بدلے میں کوئی چیز ایسے گروی ٹائپ رکھ دو اور جب تم پورے پیسے واپس کرو گے تم وہ چیز تم لوگ لے کے جا سکتے ہیں اور فور ایکسپل بھائی مان لو میرے پاس کوئی گاڑی ہے جو کی دس لاک کی ہے اور مجھے دس لاک کی ضرورت ہے میں پولیس والو کے پاس وہ گاڑی رکھ دوں گا پولیس والو سے دس لاک لے لوں گا اور جب میرے پاس واپس سے فیوچر میں کبھی دس لاک آئیں گے تو میں پولیس والو کو وہ دس لاک دوں گا اور اپنی گاڑی لے جاؤں گا لیٹس سمپل بھائی لون والا حساب کتاب تو یہی سین میں نے کیا تھا اور لون پہ میں نے رکھ دیا بھائی اپنا گھر یس اور گھر رکھ کے میں نے پولیس والو سے لیے تھے لگ بھگ لگ بھگ سو کروڑ یس گئیس سو کروڑ اب تم لوگ سوچو کہ بھائی سو کروڑ کی ضرورت کیوں پڑی ایکچول میں وہ بہت زیادہ لمبی کہانی ہے اس میں نہیں جا دیں کل بلا کے یہ سمجھ لو بھائی سو کروڑ کی مجھے ضرورت پڑی کہیں سے بھی جھگار نہیں ہوا تو میں نے پولیس والو سے لون لیا اور بدلے میں اپنا گھر بھائی ان کے پاس چھوڑ دیا کہ بھائی اگر میں پیسے واپس نہ دے پاؤں تو گھر تم لوگ رکھ لینا اور آج بھائی ایک مہینے پورے ہو چکے ہیں اور آج پولیس والے میرے گھر پہ قبضہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں میرا گھر گیا سیریسلی میں میرا گھر گیا کیوں لیا میں نے پولیس والو سے لون بے مطلب میں پھس گیا ہوں آج یہ گھر گیا میرا کتنا پیارا کتنا بیوڈفول اتنے دنوں سے اس گھر پہ میں رہ رہا ہوں اور آج شاید یہ گھر اپنے ہاتھ سے نکل سکتا ہے بٹ میں کیسے روکوں یہ سب ہونے سے آج ایک مہینے پورے ہو چکے ہیں پولیس والے آتے ہی ہوں گے اتنا بیوڈفول گھر میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں بٹ میرے پاس سو کروڑ بھی تو نہیں ہے کی پولیس والوں کو دے دوں اور اپنا گھر بچا لوں او نو کیا کروں میں سیریسلی میں مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے کیا کیا جا سکتا ہے میں پولیس والوں سے ریکویسٹ کروں کیا بٹ مجھے نہیں لگتا ہے یہ پولیس والے اتنے زیادہ نال ہے کہ بھائی لاؤس ٹین ٹوس کے ریکویسٹ پہ بلکل بھی نہیں ماننے والے تو اور کیا کر سکتا ہوں میں میں چھپ جاؤں لیکن چھپنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے وہ تو میرا گھر پہ قبضہ کرنے آ رہے ہیں میں کام کرتا ہوں بھائی میں قبضہ ہونے ہی نہیں دوں گا آنے دو پولیس والوں کو میں لڑنے کے لیے تیار ہوں آج جو بھی ہوگا بھائی لڑائی ہو جائے گی آج پنگے ہو جائیں گے تگڑی وار چھڑ جائے گی میرے اور پولیس والوں کے بیچ میں لیکن اپنے گھر پہ میں قبضہ نہیں ہونے دوں گا آج آو پولیس والوں بھائی چھوڑوں گا نہیں میرا ڈنڈا کا ہے رکو بھائی اپنا بیس بول بیٹ لے کے آتا ہوں میں ایک سیکنڈ بیس بول بیٹ کیا میرا اوکی تو اپنا بیس بول بیٹ لے کے آ چکا ہوں آج آنے دو بھائی پولیس والوں کو آج بھائی لڑائی ہو جائے گی لیکن گھر پہ قبضہ کرنے نہیں دوں گا میں آنے دو آنے دو بھائی آنے دو میں ابھی دیکھتا ہوں میرا ہوتے ہوئے کون گھر پہ قبضہ کرے گا بٹ ویٹ وہ لوگ کہیں گے ٹھیک ہے گھر پہ قبضہ نہیں کریں گے سو کروڑ دو سو کروڑ بھی تو نہیں ہے میرے پاس آب ہے یار میں کہاں پس گیا ببت پھر بھی یار میں بھلے ہی سو کروڑ نہیں دوں گا لیکن میں گھر پہ بھی قبضہ نہیں ہونے دوں گا آج پولیس والوں تمہیں تو چھوڑوں گا نہیں میں یہ تو کافی سارے پولیس والے آگئے یار مجھے تو لگا ایک آدھ پولیس والے آئیں گے بھائی گھر پہ قبضہ کرنے کے لیے بٹیاں 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 ساتھ پولیس والے تین گاڑیوں میں بیٹھ کے آئے ہیں میں پھر بھی میں پھر بھی قبضہ نہیں کرنے دوں گا میں گھر پہ قبضہ نہیں کرنے دوں گا تم لوگ کچھ بھی کر لو بھائی مجھے ایک مہینے اور دے دو میں ایک مہینے میں سو کروڑ کا کسی طریقے سے جگاڑ کر کے میں تمہیں تمہارے پیسے لوٹا دوں گا بٹ میرے گھر پہ میں گھسنے نہیں دوں گا تم لوگوں میرا گھر میرا ہی رہے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سر گن کیوں اٹھا لیے آپ نے سوری جو کرنا ہے کر لو میرے گھر پہ قبضہ آبیار نہیں میں نہیں ہونے دوں گا گن چلاو سر یا پھر کچھ بھی کرو میرا گھر میرا ہی رہے گا تمہاری ایسی کی تیسی لے گے نکلو یہ گاڑی میں یہاں پہ گھسنے نہیں دوں گا تم لوگوں تم لوگ جان دے نہیں ہو میں کتنا خطرناک بندہ ہوں پولیس والوں سے پنگا لینے کا یہی انجام ہوتا ہے بھائی مجھے آریسٹ کر لیا گیا ہے پولیس کی پروپرٹی ڈیمیج کرنے کے جرب میں اور پولیس والوں کو دھمکی دینے کے جرب میں یہاں پر آریسٹ کر لیا گیا ہے آریس سر میری بات سنو سر پلیز میرا گھر میرے کو دے دو سر پلیز آریسٹ یو اوکے نہیں ملے گا لگتا ہے میرا گھر گیا بھائی پولیس والوں نے کبزہ کری لیا میرے گھر پہ یار سو کروڑ کی مجھے سکت ضرورت تھی اس وقت کسی بھی میرے فرینڈ نے ہیلپ نہیں کی مجھے اور کوئی راستہ سو جا نہیں ہے اس لئے میں نے پولیس والوں سے لے لیا لون اور مجھے کیا پتا تھا بھائی کہ ایک مہینے میں میں سو کروڑ کا جگار نہیں کر پاؤں گا میرا گھر گیا یار لیکن نہیں میں اتنی جلدی ہار نہیں مان سکتا اپنے گھر کو میں چھوڑ نہیں سکتا مجھے کچھ تو کرنا پڑے گا ابھی رکو یہ لوگ ابھی مجھے جیل لے کے جا رہے ہیں راستے میں ہی کچھ کروں کیا لیکن کیا کروں میں پرابلم بھی تو یہی ہے کیا کروں میں چلدی گاڑی سے کچھ جاؤں آبا یار کسی گاڑی وارڈی نے چڑھا دیا تو نہیں نہیں تو اور کیا کر سکتا ہوں میں پتا نہیں بھائی ابھی تو فیلال یہ لوگ جیل لے کر جا رہے ہیں ایک کام کرتے ہیں لے جانے تو جیل وہیں پر بیٹھ کے کچھ سوچیں گے بھائی کیا خیرکار اپنے گھر کو بچانے کے لیے ان پولیس والوں سے اپنے گھر کو بچانے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں آگے بھائی پولیس ٹیشن کی طرف آپ ڈال دیں گے جیل میں میرے گھر پہ کبزہ کر لیا سر چھوڑ دو پلیس میرا گھر چھوڑ دو کیوں نہیں مان رہے آپ رہوائی ڈالیں گے اب تو جیل میں پہنچا کے ماننے گے یہ پولیس والے ہیلو گئیز کیسے ہو تم لوگ آ چکا ہوں میں جیل کے اندر بے مطلب میں پولیس والوں سے میں نے پنگے لیے تم لوگ دیکھ سکتے ہو ریزلٹ کیا ہے میں جیل کے اندر ہوں اس وقت خیر کوئی بات نہیں یہاں سے تو میں نکل لوں گا بٹ مجھے یہ سوچنا ہے کہ یہاں سے مجھے نکلنے کے بات کیا کرنا ہے دیکھو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مجھے اپنے گھر کو بچانا ہے گھر کو بچانے کے دو راستے ہیں یا تو بھائی میں اپنے گھر کو بچانے کے لیے سو کروڑ دے دوں پولیس والوں کو اور سمپلی یہ لوگ میرا گھر چھوڑ دیں گے بٹ دو یو ریلی تنک بھائی سو کروڑ کا جھگاڑ میں کر پاؤں گا وہ بھی ایک دو دن میں مجھے ابھی کیا بھی چاہیے گھر دیکھو سو کروڑ کا جھگاڑ کر پانا میں کوشش تو کروں گا بٹ اگر نہیں ہوا then پھر میرے پاس second plan ہے اور وہ second plan یہ ہے کہ بھائی پولیس والوں کو کسی طریقے سے اتنا پریشان کریں گے کہ یہ لوگ میرا گھر چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے فیلال تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا بھائی ان لوگ نے میرے گھر پہ اتنی جلدی قبضہ کر کیوں لیا اور یہ لوگ قبضہ کر کے کریں گے کیا ابھی ایک مہینے ایکسٹرا دے دیتے کیا بگڑ جاتا بھائی تمہارا نہیں سیدھے گھر پہ قبضہ ہی کر لیا باتا نہیں بھائی آخر کار ان کے plans کیا ہیں اس تو تگڑے plan ہے کہیں میرے گھر پہ یہ لوگ کچھ بنانا تو نہیں چاہ رہے yes کیا پتہ میرے گھر کو یہ جیل میں چینج کر دے یا پھر ایک نیا پولیس ٹیشن کچھ بھی بنا سکتے ہیں بھائی ان کا کوئی بھروزہ نہیں ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے ایک بندے نے بھائی ان پولیس والوں کے پاس اپنی گاڑی دی تھی اپنی گاڑی اس نے دس لاکھ کے بدلے دی تھی اور وہ پیسے نہیں لوٹا پایا تو پولیس والوں نے اس کی گاڑی کو چینج کر کے پولیس کی گاڑی کے طرح یوز کرنا شروع کر دیا exactly اسی طریقے سے ایک بندے نے اپنی سکول بس گروی رکھی تھی پولیس ٹیشن میں اور وہ پیسے کا جگار نہیں کر پایا تو پولیس والوں نے اس کو پریزن بس بنا دیا یس وہ پریزن بس جس میں بھائی جیل کی کیدیوں کو بھر کے لے کے جاتے ہیں وہ پریزن بس میں چینج کر دیا پولیس والوں نے سکول بس کو بتاؤ بھائی یہ سین ہے تو اسی لیے بھائی کوئی بھروزہ نہیں ہے ان پولیس والوں کا میرے گھر کا کیا بتا نہیں ہے پولیس ٹیشن بنا دے اور ویٹ میرا گھر تو ٹھیک ٹاک ہے بھی اس میں اچھی خاصی جگہ ہے آگے گیراج بھی ہے آگے اچھی خاصی جگہ ہے آگے پہاڑ کھالیاں وہاں گاڑیاں پاک ہو جائے گی پولیس والوں کی اوہ یار کہیں سیچ میں پولیس ٹیشن تو نہیں بنانے والے میرے گھر کا آبے یار کام پھس گیا یا تو دیکھو گائز میں بتا رہو تمہیں دو ہی آئیڈیاز ہیں میرے پاس یا تو ان کو سو کرو لوٹاؤ یا تو ان کو اتنا مجبور کر دو کہ بھائی یہ لوگ میرا گھر کھالی کرنے کے لیے خود ہی تیار ہو جائے ابھی تو پہلے یہاں سے باہر نکلنا ہے یہاں سے باہر کیسے نکلوں رکو میرے کو جب یہ لوگ جیل کے اندر لارہے تھے تب میں نے سنا تھا کہ بھائی آدھے گھنٹے بعد کھانا لائے گا کوئی بندہ جب آدھے گھنٹے بعد کھانا لے کے آئے گا اس وقت بھاگنے کی کوشش کریں گے آنے تو کسی کو کھانا لے کے ابھی فلال آدھے گھنٹے تو نہیں ہوئے ابھی تو دس منٹ ہوئے تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں جیسے کوئی کھانا وانا لے کر آئے گا کھانا دینے کے لیے دروازہ ضرور کھولے گا کیونکہ اوپر نیچے سائیڈ وائیڈ کہیں سے بھی کوئی راستہ نہیں ہے کھانا دینے کا تو جیسی دروازہ کھولے گا جیل کا میں بھاگ لوں گا یہاں سے that's my plan ویٹ کرتے ہیں کسی کے آنے کا جلدی آجا بھائی کھانا لے کے بھوگ لگی ہے اوکے سر کھانا لے کے آئے ہو کیا نہیں تو کیا کھانا آدھے گھنٹے بعد آ رہا یار اب اور آدھے گھنٹے آرے یار ٹوٹال ایک گھنٹے بعد کھانا دیں گے یہ لوگ کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ویٹ کرنا پڑتا ہے تھوڑا سا تھوڑا سا اور ویٹ کر لیتے ہیں جیسی کھانا آئے گا بھائی جیل کا دروازہ جیسی بندہ کھولے گا نگل لیں گے ہاں سے کھانا آ چکا ہے آرہ بھائی سب ہوت ڈوگ اینڈ کولڈرنگ ہے کی کافی ہے کولڈرنگ لگ رہی ہے کیا بات ہے بھائی اتنا بڑی ہے طریقے سے یہ لوگ کھانا دیتے ہیں جیل میں اب ہے اتنی بڑی ہے طریقے سے تو ہوتل میں نہیں ملتا ہے یہاں لاؤ سینٹ آس کے کسی ریسٹرینٹ میں نہیں ملتا بھائی یہ لوگ جیل میں اتنا بڑی ہے کھانا خیر چوبیو سر پلیز پلیز کھانا دے تو سر اوکے مجھے تیار رہنا ہے جیسی یہ آئے گا جیل کا دروازہ کھول کے مجھے بھاگنا ہے آیا آیا تھینکیو سر آپ کا کھانا آپ کے لیے ٹھیک رہے گا میں تو چلا میں تو چلا میں تو چلا چلو 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 بھائی فٹا 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 بھائی کھل جاؤ اے اوہ گاڑی دے گاڑی دے گاڑی دے گاڑی دے تیری ایسی کی تیسی گاڑی دے گاڑی دو میڈم جلدی جلدی دو میڈم یہاں پر فسا پڑاؤں میں اوکے جلدی پڑیا اوکے آرے یار کیسی گاڑی ملی ہے یہ بھائی یاد ہے بھائی گاڑی بھی چھرائی تو میں نے کیسی چھرائی سڑک سے اس سے تو اچھی کوئی بس اٹھا لیتا بھائی سچ میں ہے اس سچی تو کوئی بس تھی کیا ہے یہ گاڑی کیوں ہے یہ گاڑی اور کیسی ہے یہ گاڑی کوہن سے زمان ہی کیا یہ گاڑی پلس والو سے اسکیپ کرنا ہے دوبارہ پلس والو کے چنگل میں نہیں فسنا ہے یہاں میں نا سب سے ورسٹ گاڑی سیلاک کییا سڑک سے وایک سیکھنڈ روٹایا میرے کو کوئی اور سی گاڑی سیلاکٹ کرنے ہو ویٹ ویٹ بیٹ ویٹ ویٹ میرے کو گاڑی چینج کرنے ہو بائک ٹھیک ہے بائک ٹھیک ہے لیکن گولیاں پڑھیں گی بائک پہ تو کیونکہ ہیلیکاپٹر بھی آیا بھائی ان کے اوپر سے گولیاں زبردست پڑھیں گی بائک پہ بہت کوئی باتیں بچنے کی کوشش کرتے ہیں بھگاو 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 بچ گئے بچ گئے بچ گئے بچ گئے بچ گئے بچ گئے بگاتے ہیں قیس فٹا فٹ بگاتے ہیں ان پولیس والوں سے اسکیپ کرتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ اپنے گھر کو کیسے بچانا ہے ان پولیس والوں کے چنگل سے ارے یار اتنے کیوں پیچھے پڑ گیا ہے میرے اتنا کونسا بڑا کرائم کی ہے میں نے ایسے بھی ایک دو دن میں جیل سے چھوڑنے ہی والے تھے یہ لوگ کیونکہ میں نے بس پولیس والوں کی گاڑی تو توڑی تھی اس کے لئے کتنے دن یہ لوگ بھائی پیچھے پڑے رہیں گے بس بھی کرو بھائی بس کرو بس کرو بھائی بس کرو چلو چلو بڑیا اسکیپ کروں گا بس تھوڑی ہی دیر میں میں بس کرو یار کتنی آ رہے ہیں ایک سکین ادھر ادھر چلتے ہیں فٹا 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 فٹ اوکے آ چکے ہیں بھائی یہاں پر فائنلی ان پولیس والوں نے فائنلی پیچھا میرا چھوڑ دیا ہے اب میں کیا سوچ رہا ہوں بھائی دیکھو پہلے ہم لوگ پہلے پلین کا یوز کرتے ہیں میرا پہلا پلین کیا تھا کہ میں سو کروڑ پولیس والوں کو لوٹ آنے کی کوشش کروں گا اور اپنے گھر کو بچانے کی کوشش کروں گا ایک سو کروڑ کے لیے میں دوبارہ سے ایک بار لیسٹر کے پاس جانے والا ہوں آئی ہوپ وہاں سے جگاڑ ہو جائے لیسٹر بھائی ایک نمبر کا دھوکے باز بندہ ہو گیا ہے اب تو بلکل بھی بلکل بھی ہیلپ نہیں کرتا ہے خیر چلتے ہیں اس کے گھر آئی ہوپ ابھی وہ ہیلپ کرے میری لیس گو ریلکم ٹو لیسٹر ہاؤس ادھر کی طرف ہے گلی اور اس گلی میں ہے لیسٹر کا گھر آتا جاتا رہتا ہوں بھائی اس کی گلی میں تمہیں اوکے آگیا ہے یہاں پر ابھی فیلال اس وین میں کوئی تھا کیا آگی پتہ نہیں ہیلڈل کیوں رہی ہے یہ وین شاید میری وجہ سے پتہ نہیں کیا ڈرام ہے اس وین کا چھوڑو بھائی مجھے کیا مطلب کسی بھی وین سے مجھے تو لیسٹر سے مطلب ہے لیسٹر برادر اوہ سگریٹ ٹھوک رہا ہے یار بھائی تھوڑی سی ہیلپ چاہیے تھی لیسٹر پیسو کی ہیلپ چاہیے تھی لیسٹر بھائی پیسے چاہیے لگ بھگ لگ بھگ سو کروڑ ہاں ایک مہینے پہلے بھی آیا تھا میں تیر پاس تب تُو نے ہیلپ نہیں کری یار آج تو ایٹ لیسٹ کر دے بھائی یہ گولیاں کیسے لگی ہیں وہ وہی تو تیرے سو کروڑ کے چکر میں ہی بھائی پلیز ہیلپ کر دے یار دیکھ تو اپنا دوست ہے مجھے پتہ ہے تیر پاس بہت سارا پیسہ ہے تو دبا کے بیٹھا ہوئے نالائک کے بچے دے دینا تھوڑا سا سو کروڑ نہیں دے سکتا مجھے تیری ایسی کی تیسی تم لوگ دوست ہو بھے مسیبت کے ٹائم پہ کام ہی نہیں آتے بھائی پولیس والوں نے میرا گھر قبضہ لیا میرے کو نہیں چھوڑ رہے ہیں میرے کو ارسٹ کرنے کے چکر میں پڑے ہیں اور میں اس سے سو کروڑ کی ہیلپ مانگ رہا ہوں تو ہیلپ بھی نہیں کر رہا ایسا بھی نہیں ہے کہ بھائی میں زبردستی سو کروڑ مانگ رہا ہوں سامنے والے کے پاس ہے نہیں اور میں بے مطلب میں کہہ جا رہا ہوں کہ بھائی سو کروڑ دے دیں نہیں اس کے پاس ہے تبوچ کے بیٹھا ہے لیکن دے نہیں رہا ہے اوکے کیا کرنا ہے پتہ نہیں ایک کام کرتے ہیں ہاں مائیکل سے مائیکل سے بھی ایک بار یار کیا مائیکل سے مجھے لگتا ہو دے گا اب ایک بار پھر بھی ٹرائی کر لیتے ہیں کیا پتہ مائیکل ہیلپ کر دے سو کروڑ کی دین اپنی بات بن جائے یار کیا پتہ چلو ایک بار مائیکل کے گھر کی درف چلتے ہیں کون سے راستے سے جاؤں سب سے شورٹ کٹ تو یہیں سے ہے رکھو اس کے اوپر چلتے ہیں ہائیوے کے اوپر ایک بار سو کروڑ مل جائے نا بھائی تو پولیس والوں کو میں سو کروڑ دے دوں گا پولیس والے سمپلی میرا گھر چھوڑ دیں گے and that's what I want اب اے جا کیوں نہیں پارا میں اس ہائیوے پر کیا ڈرامہ ہو رہا ہے اچھا خازہ بمپ مل رہا ہے اچھا خازہ جمپ لگ رہی ہے اچھے خازہ اینگل پر جمپ لگ رہی ہے پھر بھی بائک نہیں جا رہی ہے what the hell ایک سگن اب کی بار چلی جانی چاہیے come on یہ ہوئی نا بات بڑیا let's go آگے ہائیوے پہ آگے سے ایک یوٹن لیتے ہیں ایک بڑیا nice and یہاں سے چلو بھائی مائیکل کے گھر کی طرف نکلتے ہیں fast let's go مائیکل میرے بڑڈی میرے دوست مجھے وشواز ہے تو میری ہیلپ کرے گا ضرور okay آگے گا اس مائیکل کے گھر کی طرف یہی دروازے چلتے ہیں کھل جا بھائی آس تو کبھی بھی نہیں کھلتا یہ اس کا دروازہ oh final یہ آج کھل گیا ٹھیک ہے مائیکل کہا ہے اوہ گارڈنر بڑی اب تمہارا سیٹھ کہا ہے سیٹھ اب تمہارا بوس کہا ہے بھائی فون پہ ہی لگا پڑا یہ تو مائیکل اگر یہاں نہیں ہے that means وہ اپنے سویمنگ پول کے پاس چھل کر رہا ہوگا yes یہ رہا آرہ بھائی کیسے چیئر پہ پڑا ہویا یار ہیلپ کر دے مائیکل پلیز اپنے ایک دوست کی ایک چھوٹی سی ہیلپ نہیں کر سکتا تو میں تیرا دوست فرینکلن یار بس سو کروڑ کی ہیلپ چاہیئے بھائی تو بھی منہ کر رہا ہے بھائی ایسے کیسے کام چلے گا تو بھی منہ کرے گا تو بھائی سو کروڑ ہی تو مانگ رہا ہوں کون سے زیادہ مانگ رہا ہوں بھائی آئی مین تھوڑا سا تو زیادہ ہے بٹ پھر بھی بھائی سو کروڑ دے دے ورنہ میرے سر سے چھت بھی چلی جائے گی دے دے یار بعد میں لوٹا دوں گا میں تجھے بس بس ایک دو دس سال میں لوٹا دوں گا بس دے دے سو کروڑ اچھا چل دس مہینے میں اچھا چل دس سو کروڑ لیکن مجھے دس گھنٹے میں لوٹا دیں دس گھنٹے کے لیے سو کروڑ لے کے کیا کروں گا میں آبے آر کہاں فس گیا میں کیسے دوست پال رکھے ہیں بھائی میں نے کوئی سے ابھی کسی بھی ٹائم پر ہلپ ہی نہیں کر رہا ہے لیشٹر کے پاس پیسہ ہوتے کوئی صاف مو پر منا کر رہا یہ کہہ رہا کہ بھائی دس گھنٹے کے لیے دوں گا بس میں چھوڑو بھائی کچھ اور ہی سوچنا پڑے گا مجھے تو ڈیڈ مینز گائز ہمارا فرس پلان جس میں میں نے سوچا تھا کہ بھائی سو کروڑ دے کے پلس والوں کو کہیں گے کہ لو بھائی تمہارے پیسے اور گھر میرا خالی کرو یہ میرا فرس پلان تھا پڑ یہ پلان سکسسفل تو ہوا نہیں کیونکہ سو کروڑ کا جوگاری نہیں ہوا اب یوز کرتے ہیں گائز اپنے سیکنڈ پلان کو جس کے اندر مجھے پلس والوں کو مجبور کرنا ہے کسی طریقے سے ان کو ایسا مجبور کر دینا ہے کہ وہ لوگ میرا گھر خالی کرنے کے لیے تیار ہو جائے ایسی گاڑی لگ رہی ہے کھر گاڑی کو چھوڑو ابھی ہاں بھائی مجھے ایسا کچھ کرنا ہے کہ پلس والے میرا گھر خالی کرنے کے لیے تیار ہو جائے بٹا ایسا کیا کر سکتا ہوں میں پتہ نہیں ایک پار تو ذرا دیکھ کر آتا ہیں یہ لوگ میرے گھر پر کر کے آ رہے ہیں پلس والے سارے مل کے یایس گائز ایک بھر چلتے ہیں رکو but wait ادھر سے میں گیا اور پلس والوں نے میرے کو پہچان لیا واپس اٹھا کے جیل میں ڈال دیں گے رکو نہ اوہ شاید یہاں پہ اوہ ییس نائی یہ نائی کی دکان نہیں کپڑوں کی دکان ہے اوہ شاید یہ اباک کہاں یار میرے کو پورا اپنا لک چینج کروانا تھا بھائی جب ضرورت ہوتی کسی بھی چیز کی چیز ملتی ہی نہیں ہے نائی کی دکان نہیں ملتی بتاؤ پلس والوں نے دیکھ چلو 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 نا بھائی ہاں ہاں ہو گئی تیری کٹنگ چل نکلیں یہاں سے اوکے چلو بھائی میری باری فٹا فٹ فٹا فٹ میڈم ایسا کر دو گھلیا وزل دو پورا دنیا میں کوئی پہچان نہ پائے یہاں تک کہ میں خود کو خود نہ پہچان پاؤ ایسا کچھ کر دو بال تو یہ بھائی یا پھر ویٹ یہ والے بال زیادہ بیٹر لگ رہے ٹھیک ہے بڑیا اب تھوڑا سا لوک آر چینج ہو جائے گا داڑھی تھوڑی ڈیفرینٹ آجائے بہت ہی زیادہ بڑیا ایس ڈیفنیٹلی نہیں پہچان پائیں گے پولیس والے اتنی آسانی سے بہت مشکل ہے مجھے پہچان نا ڈیفرینٹ کپڑوں کی دکان پہ چلتے ہیں کپڑوں کی دکان ہے کھے ادھر کہیں ہمیشہ 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 ہلیو بدلنے لیے یہی کمبینیشن یوز کرتا ہوں بھائی پہلے داڑی بھائی موچھ بدلو اور کپڑے بدلو اب بتاؤ کوئی میرے کوئی پہچان میرے شک صحیح تھا میرے گھر کو پولیس ٹیشن میں چینج کر دیں گے یا پھر میرے گھر کو جیل ویل تو نہیں بنا دیا چل کے دیکھتے ہیں کیا ہلکی ہے کیا ہلکی فلکی کیا ہی کر سکتے ہیں جو بھی گھر تو واپس لے کر رہا ہوں میں پولیس والوں سے اگر چل میرے کسی بھی دوست نے ہیلپ بھی نہیں کیا بھائی سی ہیلپ کر دیتے ہیں کیا بگڑے آتا مائیکل دے دیتا پچاس کرو لیشتر دے دیتا پچاس کرو تھوڑے بہت میں لگا لیتا نہیں کسی چھوٹی موٹی ہیلپ بھی نہیں کی خیر دیکھتے ہیں میرے گھر کیا حال کیا کافی ساری پولیس کی گاڑیاں تو نظر آرہی بھائی بہت سارے پولیس والے آگئے کیا لگ تو رہا ہے ایک سیکنڈ میری بائیک بھینک دی کسی نے ی ی او کیا کر دیا میرے گیراج کا حال بھائی یہ پورا سین چینج کر دیا یار are you serious میرا شک بلگل سائی نکلا میرے گھر کو پولیس ٹیشن منانے کی اراد سے بھائی انہوں نے قبضہ کیا ہے یہ پولیس ٹیشن بنائیں گے پورا فیل تو نہیں آرہا پولیس ٹیشن والے لگ رہا ہے دیکھ جس حساب سے ان لوگ نے بیریکیڈنگ کی ہے جس حساب سے اپنی گاڑیاں لگانی شروع کر دیا اور جس حساب سے میرے گیراج کو پورا جیل میں چینج کر دیا ہے وہ سب دیکھ کے تو بھائی یہ ہی لگ رہا کہ میرے گھر کو ایک next پولیس ٹیشن بنانا چاہا رہے یہ اوپر بھائی لون لیا تھا لیکن میں دے دوں گا بھائی سمجھتے نہیں یہ لوگ یہ دیکھتے میری میری بھائی بتاؤ اٹھا کے بھائر پھینک دیئے اپنی بھائی لینے جا رہا ہوں اس بھائی کو چھوڑو یہ تو میں راستہ سے اٹھائی بھائی لینے جا رہا ہوں بھائی اسے دیکھو یار کیا ہے وہ کیا کر دیا ہے میرے گہراج کا جیل بنا دیا گہراج کو بہار ان لوگ نے دو نوٹ کروس کے لگا دیا مجھے لگ رہا دیفنیٹلی ایک نیا پولیس ٹیشن بنانے کی ارادے سے آئے بھائی دیکھو پولیس پولیس کی گاڑی لگا دیا دو تین گاڑی پولیس والے کھڑے بھی ہونے لگ گئے جیسے وہاں پولیس ٹیشن کے باہر کھڑے ہوتے ہیں جیل بھی بنا دی میرے گھر کو پولیس ٹیشن بنا بھائی بھائی میرا پہلا پلان جس میں سوچا تھا بھائی سو کروڑ پولیس والوں سب سے پہلا سٹیپ میرا ہوگا چوہے ییس گئیز میں آج رات کو بھائی بہت سارے چوہے چھوڑنے والا ہوں یہ جو میرے گھر ہے اس پہ تا کہ یہ پولیس والے سوچے گی اوہ شیٹ بھائی اس گھر پہ کتنے چوہے ہیں پولیس پہ سب سے زیادہ چیز پولیس والے ہوتے ہیں اور ان کے پیپر وغیرہ جو پیپر کوپی جو بھی مطلب فائلز وغیرہ دنیا بھر کی وہ ہوتی ہیں اب اگر چوہے فائلز وغیرہ کترنے لگ جائے تو کون ہی اس جگہ پہ پولیس ٹیشن رکھنا چاہے گا یہ دیفنیٹلی میرا یہ پلین ہے میں رات ہونے کا انتظار رہا ہوں میں چلا چوہے لینے چوہے کہاں سے لاؤں چلو ہو جائے گا جو گا اتنے تو پیسے ہیں میرے پاس چوہے لے کے آتے ہیں بھائی چوہے چھوڑ دیں گے پولیس والے بھاگیں گے بھائی کل کے کل ہی یہ لوگ خالی کر دیں گے تم لوگ دیکھ لینا پریشان کروں گا میں پریشان let's do this everyone چلو بھائی چوہے لے کے آتے ہیں ایک ٹیمپو بھر کے چوہے لا چکا ہوں میں اور آج تو یہ پولیس والے بھائی اتنا پریشان ہونے آج رات دیفنیٹلی کل یہ لوگ میرا خر خالی کر کے چلے جائیں گے چوہے کچھ کام تو کریں بھائی زندہ تو ہنگے نہیں فیلال وہ جو بائک میں دیکھ رہے وہ میری بائک میں چھوڑ گئے گیا تھا اپنی بائک چلتے ہیں آرام سے بڑیا بڑیا یہ گاڑی چڑھاتے ہیں آرام سے بینہ شور کی رات کے ایک بجر دو بجر اور پھر بھی گاڑیاں چل دی ہیں روز سینٹ آرام میں بھائی رات کو بندے جگے رہتے ہیں آگئے یہ ٹیم کو اوپر کی طرف پلس والے ہیں گاڑی یہ ایڈ لائٹ بند کرو بھائی ایسے تو سارے چوہے بھائی سویمنگ پول میں گر جائیں گے کام کرتے ہیں کیا گرویار کتنا مشکل ہے یہ پلس والے جا کیوں نہیں رہے رات کے دو بجے بھی یہ کھڑے ہیں آگئے آگئے چوہے چھوڑنا شروع کرتے ہیں چلو بھائی اوپن کر دیتے ہیں اس کے پیچھے ٹرنک کو چوہو جاؤ جاؤ دکھا دو اپنی طاقت دکھا دو تم لوگ کیا کیا کر سکتے ہو ابھی اور نکال باقی جلدی جلدی نکال تے چوہے کی تباہی میں نے بچا دی چلو 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 بھاگتے ابھی یہاں سے چل 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 بڑی بھگالو 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 نائس نکل گیا میں نواز ہے اب کل تک تو ان کا پریشان ہو نا پکا ہے بھائی دیفنیٹلی پریشان تو ہوں گے لوگ پتا نہیں اتنے پریشان ہوں گے کی نہیں گھر چھوڑنے کیلئے تیار ہو جائے دیفنیٹلی اتنا تو فکس ہے اتنا تو پکا ہے کہ بھائی پریشان تو ہوں گے اب تو یہ چھوڑ کے بھاگ گئے دیکھتے ہیں آجا دیفنیٹلی بھائی اتنا پریشان ہی کر دیا میں نے چھوڑ کے بھاگ ہوں گے آجا چیک کرتے ہیں ایک بھائی چلتے ہیں چھوڑ کے بھاگ ہوں گے پلس کی گاڑیاں تو ہے یہ کیا ہے اتنی ساری بلیاں ویڈ ووڈ آب آر میں نے چوہے کام پہ لگا دی تو ان لوگ نے بلیاں کام پہ لگا دی رات رات میں اتنی بلیاں کانا سے لائے وہ لوگ ارے بھائی میں تو میں تو سوچ رہا بھائی میرا پلین ورک کر گیا یہ سوچ چوہے پریشان کر دیں گے یہ کتر دیں گے وہ کتر دیں گے فائلیں کتر دیں گے پولیس والے حیران پریشان اور اگلے دن میرا گھر کھالی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے ان لوگوں نے رات رات میں اتنی ساری بلیوں کا جھگار کر لیا ان ساری بلیوں نے مل چوہ بہت برا حال کر دیا ہوگا میرا پلان تو سکسیس فول نہیں ہو آپ کچھ اور سوچ نہ پڑ گ کیسے بھگ آ یار میں نے تو سوچ تھا ان لوگ کو اتنا مجبور کر دوں گا اتنا پریشان کر دوں گا میرا گھر چھوڑ چھوڑ مجھے مجھے کیا کرنا پڑے گا مجھے صفائی والا بن کے جانا پڑے گا ییس چلو صفائی والوں کی ڈریس چھوڑا کے صفائی والا بن کے اور ان کے بیچ میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر کار ان کا پلان کیا آگے آخر کار میرے گھر کا یہ کیا حل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ دیکھو ابھی تک پورا پولیس چیشن بن نہیں ہے تو تم لوگ پورے یقین سے کہہ نہیں سکتے کہ پولیس چیشن بن چاہ رہی ہیں کچھ اور جیل لے کے لگ ضرور رہا ہے پھر بھی ایک بار میں کنفرم کرنا چاہ رہا رہا میں جا رہا رہا صفائی والوں کی ڈریس چھرانے اور ڈریس چھرانے آکے چلے گا بھائی اندر صفائی والے بن کے چھپ باتیں سننے کی کوشش کریں کیا پلان سے آگے کھنے پولیس چھوڑا 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 ہوں پیسٹ کنٹرول والوں کی ڈریس ہے جو ساف صفائی وگر ہیں پیس کنٹرول کبھی کام کر ہیں تو ان کی ڈریس چھوڑا کے اور میں جا رہا رہا ہوں اپنے چھوڑا چھوڑا سب کچھ صحیح اور میں جو بھی پتہ کرنے جا رہا رہا اس سے کس تو پتہ لگے اور میرے گھر کو پولیس والوں سے بچانے میں آسانی ہو دیکھتے ہیں ہیلو سر ہیلو 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 مائی نیم کلنٹن اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں بگ سٹارز کرنے کے لئے سر can I do my work okay thank you sir thank you for your permission چلو بھائی چلتے ہیں صاف صفائی کرنے i hope میرے گھر پہ زیادہ plans نہ ہوئے ان لوگوں کے ویڈ یہ کیا ہے سب سے پہلی چیز تو وہاں پر سے painting کس نے ہٹا دی اور ویڈ یہ کمپیوٹر وغیرہ desk setup کیا گیا کیا ہے سب انہوں نے تو اپنی files ویڈ بھی رکھنا شروع کر دیا یہ لوگ کیا plan کر بیٹھے میرے bed پہ یہ پولیس والا سو رہا ہے بھائی یہ مجھے بہت زیادہ گصار یہ میرا bed ہے وہ مجھے پولیس والا پتہ نہیں آئینے میں کیا دیکھ رہا ہے یہ desk اور کمپیوٹر سیٹ اپ کتنی ساری چیزیں لگوالی بھائی ان لوگ نے یہ پینٹنگ کس نے لگوالی ایسی پھالت ہوگی یار ادھر بھی اس دیوار پہ بھائی ان پولیس والا نے میرے گھر کو اپنے سمجھ لیا لگتا ہے اوکی یہ دیکھو بھائی دیسک سیٹ اپ کتنے کیسے دن آگئے اپنے گھر کی ساف سف سف میں میرا گھر تھوڑے پولیس سف 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 کر رہا ہوں بھائی دو پولیس والوں کو سیگرٹ پھوک رہا پیچھے ٹکلا اس کی بات کر رہا بھائی سامنے والے پولیس والے سے اس گھر کو پورا پولیس ٹیشن میں چینج کر دینا ہے اور یہ اس علاقے کا پولیس ٹیشن بن جائے گا یہ میرے گھر کے آجو باجو کا علاقہ یہ وائن ووڈ کی پہاڑی ہیں پولیس والا کہہ رہا ہے یہ وائن وڈ جیل بنائیں گے میرے گھر کے اوپر ایک اور فلور بنائیں جس کے اندر اور سارے آفیس وغیرہ ہوں گے پولیس والے کام کریں گے اور پھر اس کے اوپر منزل بنائیں جہاں پر جیل ہوگی فلال کے لئے تو اب میرے گیراج کو جیل یوز کر رہے ہیں گے بھائی کیا کیا تگڑے پلانز ہیں میرا گھر پتا نہیں کیسے بچے کا بھائی ہوگئے سارے ہوگئے سارے سفائی میں نے کر دیا میں نے کر دیا سار اب چوئے ہوئے نہیں کچھ بھائی میرے گھر کا کیا حال کرنے والے یہ لوگ سیریسلی میں دو منزل بنائیں گے میرے گھر کے ایک جیل ہوگی اور ایک بھائی ان کا آفسس میرے گھر کا بھائی سیریسلی میں یہ کبادہ کر کے پولیس ٹیشن منانے والے بھائی گھر کو آلریڈی پولیس ٹیشن تو آدھا پولیس ٹیشن تو بنائی دیا یہ پولیس پولیس کی گھاڑی کر کے یہ میرے گیراج کو جیل میں بدل کے سر کر دیا انہ ساف صفائی پیسے ہاں پیسے مل گئے سر کیا میں احسوس تا ہوں یار نیکس والی ویڈیو میں کوشش کریں گے پولیس والے میرا گھر چھوڑ کے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے چلے جائے یا پھر سو کروڑ لوٹ آنے کی